رشید ترابی رانیان حاول وفات امام دناللہ بردین علیہ السلام اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی إليه مسائر القلق وعواقب العمر نحمده على عظیم احسانه ونیر برہانه ونوامی فضلہی وامدنانه لم یولد سبحانه فیقونا فیلعز مشارکا ولم یلد فیقونا مورسا حالکا ولم یتقدمه بقت ولا زمان ولم یتعابره زیادت ولا نقصان جلد عظمت والسلاة والسلام على سر الله فی كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الهمد والمقام المحبود ابل قاف من حمد واهل بيته التيبین الطاہرین المعصومین المذنین الذین اذهب اللہ عنهم الرجز والطاہرہم تطهیرہ اما بعض بغت قال اللہ سبحانه و تعالی فی محکم کتابه الحکیم ایاکا نعبد و ایاکا نستعین سبحانه و تعالی آج جبکہ آپ یہاں جمع ہیں ایک ایسی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے کہ جس مجلس کو نذبت ہے آدمِ آلِ محمد سے جس مجلس کو منسوب کیا جا رہا ہے حضرتِ سید الساجدین زین العابدین اور ہماری جانِ قرمان ہوں اس حادیِ برحق پر کہ جس نے کربلا کے بعد پھر اسلام کو بچا جیدی یہ ان لفظوں پہ غور رہے میں مسلسل تقریریں تو نہیں کر رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لیکن ظاہر ہے کہ کل صبح کو بھی امام بارگاہِ سجادیہ میں نورت ناظم آباد میں 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 بے عنوانِ شہادت گفتگو کروں گا اور اب بھی گفتگو کا محور یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ماہ حصل بندگی ہے اور انسانیت اگر عبادت نہ ہو تو پھر وہ انسانیت نہیں اس کو کچھ اور نام دیا جائے چونکہ ہم اس بندگی پر اور اس عبادت پر مستقل غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اس لیے چند باتیں جو نہایت اہم اور نہایت ضروری ہیں ان پر آپ کی نظر رہے تاکہ تاکہ تعلیم یافتہ طبقہ جس طرح سے کہ مسلسل اپنی فکر کو پروان چڑھا رہا ہے اس کے لیے سوچنے میں آسانی سوچنے 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 پہچانا جاتا ہے رکاوٹ شدید کی عظمت لا فانی ہو کر رہ جائے میں شاید اس کو کل صبح کی تقریر میں مفصل آپ سے ارس کروں کیونکہ مجھے میرے ٹیلیویزن کی تقریر کے بعد جو دعا کے عنوان پر تھی ہزاروں ایسے قطوط ملے جن میں یقاہش کی گئی تھی کہ کچھ اور تفصیلات درکار ہیں کچھ اور اس تقریر کو مفصل ہونا چاہیے ظاہرے کہ بیالیس یا ترسالیس منٹ کی تقریر میں کسی کی کیا توفیق ہے کہ وہ انوان دعا پر تمہیدی گفتگو بھی کر سکے تو کیا حق ادا ہوگا دعا کا بہر جتنا وقت ملا تھا اتنی گفتگو تھی بہت کچھ رہ گیا ہے بہت کچھ رہ گیا اور شاید اب وقت آ چکا کہ انوان دعا پر گفتگو ہو اس لیے کہ جس نام سے یہ مجلس منصوب ہے اس نام کو دعا زیب دے گئی دعا کرنے کا حق اس نے ادا کیا اور یہ بتلایا کہ شان دعا کیا ہے شان بندگی کیا ہے عظمت دعا کیا ہے عظمت بندگی کیا ہے میں کیا میری طرح اگر ہزاروں بولنے والے بھی جمع ہو کر حضرت سید سجاد کی دعا کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا اس لیے نہ کر سکیں گے کہ اگر معجزہ سمجھ میں آ جائے لانے شباب تو پھر وہ معجزہ نہیں ہے اور یہ ہر دعا معجزہ ہے ہر دعا معجزہ ہے یہ عقیدہ نہیں ہے مگر مگر بات اتنی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا تھا اور عصا نے ان جادوگروں کی کوششوں کو ختم کیا اور ان پر قابل پایا تو سب سے پہلے سجدے میں گرنے والے جادوگر ہی تھے اور پہ اقتیار انہوں نے کہ آمن بے رب موسیٰ و حارون ہم ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب اس پہ فراہون نے کہا من قبل ان آزل لکم قبل اس کے کہ میں تم کو ازن دے دوں کہا اب تیرے ازن کی ضرورت ہی ہے کیوں اس لیے کہ جادوگر پہچان رہا تھا کہ موجزہ کیا ہے جادو کیا ساہر پہچان رہا تھا کہ سہر کیا ہے اور موجزہ کیا بلکل اسی طرح عابد پیمار کو دنیا نہ پہچانے تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہے لیکن اگر واقعی کوئی دعا کرنے دعا کرنے تو جانے کہ سید سجاد کی ہر دعا موجزہ بلکل بلکل اور جس میں خصوصیت سے دعائے عرفہ کہ جس کی اہمیت کو علماء ہی بہتر جانتے ہیں کہ جس طرح سے حق بندگی عدا کیا ہے یا دعائے مکارم الاخلاق یا دعا تحمید میں یا رسول پر درود کے بارے میں ہر دعا میں ایسا معلوم ہو رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ فرزند رسول مزاہمتوں پر قابو پانا چاہتے ہیں راستے سے رکاوٹوں کو ہٹانا چاہتے ہیں شاہی کے ظلم و استبداد کو کچلنا چاہتے ہیں شہنشاہیت کے جبر کو آشکار کرنا چاہتے ہیں اور ان سب کے لیے سید سجاد کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے فوج کی ضرورت نہیں ہے کسی میدان میں کھل کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ایک طاقت کہ جو سجدے سے بیدار ادھر وہ طاقت جو احترام نبی سے نعاشنا اور ادھر یہ قوت کہ سجدے پر سجدہ اور درود پر درود کہ لے لڑائی یوں چھڑی میں پھر ایک لفظ کو دھو رہا ہوں ظاہرے کہ مضاہمت پر قابو پانا شاید میں اب بھی نہیں سمجھا سکا اس تمہید کے بعد اس لیے اب کھولے لفظوں میں عز کرتا ہوں اور ان لفظوں کے لیے اجازت دیجئے کہ میں ان لفظوں کو کل پھر دھو رہا ہوں گا وہ لفظیں یہ ہیں کہ مباحلے میں نصارہ نجران رسول سے کیا چاہتے تھے کیا ان کا چاہ مقصد مکہ میں رسول مبعوث ہوئے اعلان نبوت کیا بارہ برس گزر گئے مدینہ میں آئے در برس گزر گئے ہزاروں مسلمان ہو گئے بائیس برس کے بعد ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے ہم گفتگو کریں گے تو ہے یہ کہ عرب کا جغرافیہ اور عرب کی تاریخ دونوں گواہ ہیں کہ سہراؤں میں دور دور نصرانیوں نے اپنے کلیسہ بنائے تھے اپنے زمیندوز عبادت گاہیں بنائی تھی پہاڑوں پر اپنے لیے انہوں نے عبادت قدے بنائے جہاں ان کی غیر متعہلانہ زندگی یعنی جنہوں نے شادی نہیں کی تھی اور بھولے ہو چکے تھے تو اپنے ماننے والوں کو صرف وہ جھروکے سے سورت دکھا کر یہ بتلانا چاہتے تھے کہ سارا تقدس ساری قدوسیت سارا روب الہی اور ساری حیبت الہی ہم میں ہیں ہماری بدعا سے ڈرو ہماری بدعا سے ڈرو ہماری دعا لو اب بھی کسی ایسے انسان کو جب کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی پہا پر بیٹھا ہوا ہے دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے تو اس سے دعا کے طالب ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ شاید اللہ کا مبارک بندہ ہوگا تو یہ آخری حربہ تھا بدر کے بعد اوہد کے بعد قیبر کے بعد خندق کے بعد نہروان کے بعد رسول رسول کی حیبت و خد دوسیت پر حملہ کیا جائے اور راہد سامنے آکھے کہیں کہ دیکھو ہماری غیر متحلانہ زندگی کو دیکھو اور ہمارے اللہ سے قور کو دیکھو کہ ایسے میں رسول جلال کے عالم میں نکلے کہ شادی نہ کر کے ناز کرتے ہو یہ بیٹی ہے یہ نواز ہے یہ دامان ہے آپ دیکھا یہ بیٹی ہے یہ دامان ہے یہ بیٹی کی حالات میں تنہا نہیں ہوں میں عیسی نہیں ہوں میری بیویاں ہیں بیٹی یہ ہے جو آئی ہے بیٹی کی اولاد یہ ہے اور اب بد دعا سے درانا تو آیت ہی آ گئی آیت ہی آ گئی کہ پھر ہم خرار دیں گے جھوٹا پر اللہ کی لالت آئے مباہلہ آپ معلوم ہے نا پھر ہم قرار دیں گے جھوٹوں پر اللہ کی لالت یعنی یعنی مجسم دعا بنے ہوئے اور مجسم مرضی الہی کا نمائندہ بنے ہوئے یہ گھر کا گھر نکلا یہ گھر کا گھر نکلا اور نسارا نجران اور ان کے بڑے بڑے راہب چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے چہروں کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ اب وہ منزل ہے کہ جہاں یا ہم بدعا کریں یا یہ بدعا کریں تو ان کے دلوں کو یقین تھا کہ ہماری بدعا کا اثر نہیں ہے اور اگر یہ بدعا کر دیں یہ چھوٹے بچے یہ بیبی یہ بھائی یہ باپ اس لڑکی کا اگر یہ بدعا کر دے تو یقینا ہمارے لئے سامان حلاکت ہے کہا کہ ہم جزیہ دیں تو مباحلے نے حیبت الہی کو باقی رکھ لیا میرے لفظوں پر کور کلیر میں اس پر دو دی مباحلے نے حیبت الہی کو باقی رکھی اور مسلمان مطمئن ہو گئے کہ ہمارا رسول بڑا باہی بط ہے جو نصارہ نجران کی رہبانیت اور تنہائی کی بندگی اور ان کے بظاہر قرب الہی کے دعوے سے نہیں درتا ہے یہ مباحل اس کے بعد پھر یہ کوشش کہ اس گھرانے کی خود دوسیت و حیبت کو ختم کرو اب حلی چک چوبیت برس چک کہ کوشش کر لو میری حیبت کو ختم کرنے کی کوشش کر لو اور چوبیت برس کے بعد اب جو تلوار جمل میں نکلے چوبیت چلی اب جو تلوار نہرمان میں چلی تو لوگوں نے کہا نہیں اس گھرانے میں پھر وہی قدوسیت باقی ہے پھر وہی ہے بد باقی ہے اس لیے کہ ایک تھیر آتا نہروان میں اور علی کے کلیجے میں لگتا اور علی مارے جاتے سفین کی لڑائی میں کوئی ستمگار پیچھے سے نیزہ مارتا اور علی شہید ہو جاتے تاریخ کا دھارہ بدل جاتا اور ہم پہچانے نہ جا سکتے آپ نے دیکھا لڑائی کو راک کے مسجد کو پساند کیا اور اپنی مرضی سے شہادت کے وقت کو مقرر کی اور کہا یہ حیبت اب قیامت تک رہے گی صاحب نجف کی جاؤ جاؤ ہزاروں سے لگ چکا ہوں مگر کوئی یہ نہ کہ سکے کہ لگنے کے لئے آئے تھے جنگ کے میدان میں ختل کر دیئے اور جب بعد میں پھر ان کے قدوسیت پہ حملہ ہوا اور حیبت الہی کو کم کرنے کی کوشش کی تو شام سے مختلف تدبیریں مختلف تدبیریں مختلف ترکیبیں سوچ سوچ کر آدم پھیجے گئے اور دامن تدبیریں تدبیریں حسن مشتبہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی مگر جس کو خدا چادریں تدبیریں مختلف کس کی مجال تھی کس کی مجال تھی کہ اس نام سے پہلے کے لفظ کو ہٹاتے کس کی مجال تھی جو اس نام کے پہلے کے لفظ کو ہٹا لیتا نام کے پہلے کیا لفظ ہے امام آج ہے کوئی جو حسن سے امام کو ہٹا کے کسی اور انسان کو جو حسن کے دمانے کا ہو اس میں لفظ امام استعمال کرے نہیں حسن امام رہے امام حسن کے لئے رہی اور شام محروم ہوا اور اس کے پاس ساری طاقتیں مجتمع ہو گئیں کربلا کربلا میں مجتمع ہو گئیں اور پورے گھر نے یہ مل کے طے کیا کہ اب اب جنگ میں مرنا چاہیے بہت 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 سنیے علی نے یہ کوشش کی تھی کہ جنگ روک کے جہان دینا چاہیے کچھ فرق کو دیکھئے اور یہاں پورے گھر کی یہ کوشش کہ جنگ ہو جنگ ہو اور تقسیم ہو تقسیم ہو اور تقسیم اس بات پر ہو کیا کون کس کا ہے کون کس کے ساتھ ہے کون پسند کرتا ہے اس بات کو کہ مباحلے میں آنے والی ایک شخصیت جو کربلا میں اپنے کمال پر پہنچی ہوئی تھی اس کے مقابل میں آئے اور تقسیم ہو اس جملے پہ پھر غور کیجئے مباحلے کی آخری مندل ونجعل لعنت اللہ علی القاببی اور کربلا کی آخری منزل ایک تقسیم کہ وہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر تاکہ اب کسی کو گنجائش نہ ہو دنجائش نہ ہو کہ سادش میں مر گئے بقا وط میں مر گئے مسلمانوں نے آپس میں قتل عام شروع کیا اس میں مارے گئے نہیں نہیں اب تو دیکھ دیکھ کے چن چن کے ایک ایک کو بھیج کے شہادتوں کو پسند کیا اور اس کے بعد جب اپنی باری آئی تو بے اقتیار اپنی زندگی کو دعا پر قدم کیا دعا پر قدم کیا کبھی تفصیل چاہیے اس کے لیے الہی قد وفیتو بے اہدی اوفے بے اہدے میرے مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اب تو اپنے وعدے کو پورا کر یہ ڈیویجن ہوا اور اس کے پات لشکر یہ سمجھا لشکر یہ سمجھا کہ ہم نے اب گھرانے کی حیبت کو ختم کر دیا آپ مدلی سمجھ رہے ہیں یعنی پوری کوشش یہ تھی کہ گھرانے کی عزت حرمت احترام حیبت کو لوگوں کے دلوں سے ہٹا لیا جائے لوگ دہتے تھے ارے محمد کے نوازے کو خطل کریں گے تباہ ہو جائیں گے خیامت آ جائے گی فرات ابل پرے گا زمین پھڑ جائے گی طبقہ آد و سمود کی طرح تم اُلڑ دیا جاؤ گے تو یزید الاشتر نے یہ بتلایا کہ اتنا سب ہو چکا ہم نے قتل کر دیا کچھ نہیں ہوا یعنی حیبت کو ختم کیا کوشش کی کہ گھرانے کا احترام ختم مگر حسین چک حسین چک اور دعا بے زندگی قتم کی اور قاصلہ آگے بڑھ گیا آگے بڑھ گیا اور اب اس کی احترام اس کی حیبت اس کی قدوسیت اس کی طہارت اس کی عظمت کو دوبارہ ریوائف کرنا دوبارہ اس میں جان ڈالنا دوبارہ اس میں روح ٹھوک نہ یہ ذمہ داری اب حابد بیمار کی معمولی بات نہیں ہے یہ تاریخ عدود دارے پہ ہے کربلا اس جملے کو پھر سنیئے میں کل صبح کو دور رہا ہوں گا کہ کوشش یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے ارے فردند رسول کا حطل رسول کے نوا سے تباہ ہو جائے گا گھر لوڑ جائیں گے برباد ہو جاؤ گے ہاتھ شل ہو جائیں گے قتل کر کہ دیکھا کیا ہوا تم ڈراتے تھے نا تو عبیدت بیمار آگے بڑھ گئے اور سجدے کر کے بت بطلایا کہ میری ہی زندگی میں بت لاؤں گا کہ کس قاتل کو کہیں مال آگیا میری زندگی میں بت لاؤں گا کہ بہنسٹ کیسا گزرتا ہے ترسٹ کیسا گزرتا ہے چونسٹ کیسا گزرتا ہے پینسٹ کیسا گزرتا ہے چھسٹ اور سینسٹ ہجری میں کیا ہوتا ہے میں تو چوریانوے ہجری تک رہوں گا مگر پانچ سال کے اندر دنیا جین لے گی کہ ہی بت حسین کیا ہے اور ہی بت محمد کیا ہے اکشور کوفے میں اکشور کوفے میں کہ مختار نے تلوار کھین تھی اکشور کوفے میں کہ سلیمان سرد قدائی نے حملہ کر دیا اکشور کوفے میں کہ ابراہیم ابن مالک افتر نے حملہ کر دیا اور ادھر سے آواز آ رہی کھولی مارا گیا سنان ابن حناف مارا گیا اور پھر آگے چل کے اعلان عام ہوا ابن زیاد قتل کیا گیا کوفے کا گوورنر قتل کیا گیا اور پھر شیمر پکڑا گیا پھر حرم اللہ پکڑا گیا فقط یہی نہیں بلکہ فہرست تیار کروائی گئی کہ کس نے کس خیمے کو لوٹا تھا کہ اس خانوادے نے کہ پورے خانوادے کو قتل کرو فہرست تیار کرو لاش حسین پہ گھوڑے کس نے دوڑا آئے تھے سب کو جلا ڈالو عابد بیمار کا سجادہ کس نے کھین چاہتا کہ حضور فلان کہ لاؤ سامنے لاؤ نہیں میرے پاس تفصیل ہے یہاں تک فہرست کہ شہدادی کی چادر کس نے کھین چی تھی شہدادی کو تماشا کس نے مارا تھا لاؤ اور ادھر اور ادھر سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ عابد بیمار کا اب یہ عالم ہوا پانچ برس کے اندر کہ یا وہ عالم شام کا یا سارا شام مدینے پہ عابد بیمار کے دروازے پہ فرزند رسول کیا قدرت نے بدلا لیا مولا فرزند رسول کیا اللہ نے بدلا لیا کہا نہیں بدلا تو ابھی نہیں ہوا بدلا لینے والا تو پھر آئے گا آئے گا اب تو صرف نمونے ہیں بہت غور سے سنیئے یا جن جن کے میں نام لیے یا معمولی سپاہی نہیں تھے پانچ ہزار کا لشکہ سنان ابن انس شمر شمر زل جوشن کا سات ہزار کا لشکہ ابن زیاد کوفے کا حاکم اور پھر اسی طرح خولی چار ہزار کا لشکہ حرملا چار ہزار تھی اندازوں کا سردار ان کے قبیل ان کے قبائل اور ادھر ایک دعا ایک دعا کہ پرورتکار اتنا ہو جائے کہ دنیا جان لے دنیا جان لے کہ رسول کی ایک حدیث صحیح ہے میں ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے یہ اتنی تمہید مجھے آپ کے ساتھ میں پیش کرنی پڑی وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں سنیے صحیح سجادیہ یعنی عابد بیمار کی دعاوں کا مجموعہ اس کی شرحہ مشہور شرحہ من حاج السالقین ہے اور بڑی اہم شرحہ ہے خود امام سید سجاد کی اولاد میں سے ایک بزرگ ہیں سید علی وہ شارے ہیں خان ان کا خطاب ہے اور اس طرح سے انہوں نے اس کی شرحہ کی شرحہ آغاز آغاز میں لکھا کہ عابد بیمار نے حسین بن علی سے حسین بن علی نے اپنے پدر گرامی علی سے انہوں نے اپنے بھائی اللہ کے رسول سے ان پانچ حدیثوں کو سنا ہے ان حدیثوں کو بیان کروں گا پھر کبھی اس میں ایک حدیث پانچ میں وہ یہ کہ رسول نے فرما کہ جو کوئی قبیلہ نہیں لفظ حدیث کا بیان جو کوئی بائیت میرے بائیت سے ڈکرائے یہ لفظ بائیت پھر تصیل سے خیج اس کو لغات عرب میں بیوتات عرب کہتے ہیں بے یہ بے حلیف بیوت عرب یعنی عرب کے قبائل یہ بیت اسد ہے یہ بیت عذی ہے یہ بیت تیم ہے تو ارشاد فرماتے ہیں محمد زین اللہ بیدین کہ میں جد نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی سے سنا کہ جو بیت میرے بیت سے ٹکرائے یہ مقدمے میں لکھا ہے صحیح سجادی آتی شرا کے تو آپ نے بیمار اس حدیث کو سچا کر دکھانا چاہتے تھے کہ کہاں ہیں تکرانے والے کہاں ہیں تکرانے والے کہاں ہیں بابا کہ قاتل مختار حکومت کرنے کے لئے آیا تھا نہیں مختار بھی مارا گیا مختار بھی مارا گیا بتلانا صرف یہی تھا کہ قدرت ایک مختصر سے وقت کے لئے قائد کھانے سے ایک انسان کو چھنتی ہے قاتلوں سے وہ انتقام لیتا ہے اپنی جان جان آفرین کو دے دیتا ہے اور ادھر امام پھر سجدہ کر کہ فرمت پھر میں نے دکھلا دیا میں نے دکھلا دیا کہ میرا جد سچا ہے جس بیت نے میرے بیت سے ٹکرانے کی کوشش کی جس قبیلے نے میرے قبیلے سے ٹکرانے کی کوشش کی جس گھر نے میرے گھر سے ٹکرانے کی کوشش کی وہ تباہ ہو گیا وہ دن اور آج کا دن آج بھی کوئی آزم آنکھے دیکھ لے آزم آنکھے دیکھ لے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہوگی بظاہر تو یہی کہیں یہ کچھ نہیں ہوا مگر اس کے بعد دنیا بتلائے گی کہ کیا ہوا کیا ہوا مختار نے بتلا لیا مالک اشتر کے بیٹے نے قتل کیا سلیمان سرد خزائی نے قتل کیا عبداللہ ابن عباس کے پوتوں نے تو اینڈ سے اینڈ بجا دی اور یہاں تک کہ قبروں سے مردوں کو اٹھا کے جلا دیا کہ یہ بیعت رسول کے گھر کا انتقام اس بیعت کا انتقام ہے اس بیعت خان وعدے کا اور اس کے بعد سن ایک سو بتیس میں تو اب اس پورے گھرانے کا ایک آدمی بھی نہیں رہا ایک سو بتیس میں یعنی امام یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جس قدوسیت کو جس حیبت کو تم ختم کرنا چاہتے تھے اپنے جلال سے اپنی پاک شاہی سے تمہاری شاہی ختم ہو گئی تمہاری شاہی ختم ہو گئی فقط شاہی نہیں تمہارے خان وعدے ختم ہو گئے تمہاری لاشیں اکھار دی گئی تم کو جلا دیا گیا اور بنی عباس نے ایک سو پتیس ہجری میں حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لائے بہت بڑا سا بختہ بنی امیہ کا زوال اور تاریخ کا ایک عجیب باب مگر اس کا دیشتر حصہ دور سید سجاد ہی میں غور کے قابل ہے کہ عابد ہے بیمار نے کیا دیکھا اور عابد ہے بیمار نے کیسے محسوس کیا کیسے محسوس کیا یہ سچ ہے کہ بعد کربلا چند شہزادیاں سائے میں نہیں بیٹھیں یہ سچ ہے کہ بعد کربلا چند بیبیوں نے سوگ نہیں بڑھا آیا یہ سچ ہے کہ مدینہ میں ہمیشہ ماتم رہتا تھا مگر اس ماتم کے باوجود اس ماتم کے باوجود کوئی بہت غور سے سنیے اس ماتم کے باوجود اہل مدینہ کا یہ عالم تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کا گھر لٹ چکا ہو حکومت مخالف ہے مگر سید سجاد ادھر گھر سے نکلے ادھر ادھر بادار بند ہوئے بادار بند ہوئے راستے میں لوگ آکے کھڑے ہو گئے ادھر خصابوں نے کلہائے گوت فن پہ کپلہ ڈال دی ہے اور پتا چلا کہ روزہ رسول کو جا رہے ہیں یہاں مجدد نبوی میں آ رہے ہیں کہا دیکھا آل محمد کی حیبت کو یہ وہی ہے نا جس کو زنجیروں میں ذکرہ گیا تھا یہ وہی ہے نا کہ جس کو دہری طوق پہنائی گئی تھی یہ تو خیر مدینہ ہے یہ تو خیر مدینہ ہے ولی اہد وقت حشام کا بیٹا چاہتا ہے کہ حج میں تواف کرے اور وہ اس کے عجدات کہ جنہوں نے بیٹے عزت و تحارت کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہ سب اس بات پیکھ رہے ہوئے کہ یہ شاہی ہمارے ساتھ مگر حاجیوں کی کسرت مانے ہے وہ حجر اسود کا بوسا نہ لے سکا ایک جگہ دور کرسی ڈال دی گئی وہاں جا کے کرسی پر کھڑا ہو گیا ایسے میں میرا مظلوم امام آیا آپ نے سب نے سنا نا یہ بات ہے ایک مطبع مجمع اس طرح پھٹا جیسے دریا کی مہدیں پھٹتی اور آپ چلیں حجر اسود کے قریب پہنچے تو مجمع ہڑ گئے یعنی ابھی جلال دیکھو حیبت دیکھو خدوسیت دیکھو خانہ کعبہ میں سارے مسلمان آئے ہوئے ہیں پورے عالم اسلام کے وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر ادھو ہے کربلا میں مگر وہ جانتے ہیں کہ کربلا میں گھر کے اجڑنے سے ان کی حیبت میں فرق نہیں آیا تو لوگوں نے کہا امیر یہ کون ہے یہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کے مجمع یوں ہڑ گیا کہ میں نہیں پچھو فرازدخ نے نزدیک ہی سکا تو نہیں پچھو تو نہیں پچھ جانتا اس کو مکتہ جانتا ہے حرم جانتا ہے ہل جانتا ہے زمزم جانتا ہے صفا جانتا ہے مروہ جانتا ہے اس کو مشار جانتا ہے مینہ جانتا ہے تجھ کو نہیں معلوم یہ حسین کا بیٹا ہے چھوکن دیا کہ اس کو قائد کر لو فرازدخ کو قائد کر لو فرازدخ قائد ہوئے امام حج عصد کا بوسہ لے کے واپس ہوئے واپس ہوتے ہوتے غلام کو بارہ ہزار درہم دے کے فرمایا آہستہ سے فرازدخ کو دینا اور کہنا تیرا قصیدہ قبول ہے تیرا قصیدہ قبول ہے کیا اچھا تعارف کروائے کیا اچھا تعارف کروائے فرازدخ نے باپس کیا فرزند رسول روپے کی لالچ میں نہیں کہا تھا مولا مجھے معلوم ہے آپ کا حال معلوم ہے مولا آپ کے گھر کا حال معلوم ہے کس طرح سے گزرتی ہے آپ روپے نہیں چاہیے مولا مجھے مہم آپ مجھور نہ کریں ارشاد فرمایا جا کے کہو عابد بیمار نے اپنے حق کی قسم دی اور کہت وہ تحفہ تیرا یہ ہدیہ میرا تاریخ میں دونوں یادگار اور ایک مرتبہ فرازدخ کے گھر میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ فرازدخ کو توسیر کیا گیا مگر گھر میں بارہ ہزار درہ مات اور امام نے تو وہ دن رات اب فرازدخ کی فکر ہی نہیں ہے اب امام کے لیے دعائیں ہیں امام کی تعریف ہے امام کی توسیب ہے اب باداروں میں گفتگو یہی ہے کہ کیسے وقت تعریف کیا ہے کیسے وقت پہ پہچنوایا ہے ارے اس کو تو منہ جانتا ہے صفہ جانتا ہے مکہ جانتا ہے اس کو تو کعبے کی زمین جانتی ہے تو اس کو نہیں پہ جانتا تو آپ نے دیکھا حیبت کربلا کے بعد کم نہیں ہوئی میں زمین اچھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں جس قدر ہو سکتے اس کی اور وضاحت کر رہا ہوں یعنی قتل آل رسول کے بعد آل رسول کا وقار کم نہیں ہوا یعنی یہ ہماری مجلسوں میں نہیں بڑایا ہے خدا کے لئے سمجھنے کی کوشش کرو تیمور نے نہیں بڑایا شاہ باس صفوی نے نہیں بڑایا پادشاہوں کے دور کی باتیں نہیں آئیں یہ ہمارے مجموع کی باتیں نہیں ہیں اگر تنہا قیدی تھا تو اسی کی تنہائی میں وقار بھی تھا اسی کی تنہائی میں عظمت بھی تھی حیبت بھی تھی عامر ابن عبداللہ کی بیٹی ہندہ یزید کی بی بی تھی اس نے کہا یزید اب یہ چھپانے کی بات تو نہیں رہی اب یہ چھپانے کی بات تو نہیں رہی اب تو یہ اطلاع عام ہو گئی شام والے پہچان گئے یزید مجھے بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کون دھرانا کہا تجھے کیسے معلوم ہوا کہا میں نے خواب میں فاطمہ کو دے زہرہ کو دے وہ کہتی تھی ہندہ میرے بچے قید میں ہیں آپ نے دیکھا یہ وقار باقی ہے یہ وقار باقی ہے کہا میں نے شہزادی کو خواب میں دیکھا اب میں سلام کے لئے جاؤں گی اب میں سلام کے لئے جاؤں گا اور آئی سلام کے لئے اور عابد بیمار کو سلام کی جن کے مرسیے آپ سنتے ہیں عابد بیمار کو سلام کیا تو جواب سلام کے بات کہا کہ تُو نے کیوں پسند کیا کہ ہم اسیروں سے ملاقات کریں اور ہم کو آ کر دیکھیں کہا فرزند رسول فرزند رسول میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں فرزند رسول یہاں سائدانی آقائد ہیں اور اس کے پاہ اب وہ جلال دیکھی ہے اس گھر کا جو اُبھرا جو اُبھرا وہ یہ کہ شاید دو یا تین دن بھی نہیں گن رہتے اس واقعے کو کہ ایک مرتبہ صبح صبح جب شام کیا عورتے قائد کھانے کے دروازے پہ پہنچے اور دیر تک کھڑے ہونے کے بعد بھی وہ بچی نہیں نکلی تو پوچھا زندان بان وہ بچی جو روز باہر آتی تھی وہ کہا ہے کہا رات کو مر گئی وہ بچی وہ بچی رات کو مر گئی کہا دفن کہا کیا کہ قائد کھانے ہی میں دفن کیا عورتیں واپس آئیں اور واپس آکے یزید سے کہا اپنے شوہروں سے کہا تمام شہر میں بغاوت پھیلا دی ان عورتوں نے اور کہا کہ ہم موجود ہوں اس شہر میں اور رسول کی اولاد یوں ضائع ہو یہ اجلال ہے اس گھر کا جلال ہے کہ وہی شام والے تلواریں کھانچ کھانچ کے یزید کے گھر پہ آ دیں کہا یزید آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں آپ صبر نہیں ہو سکتا اب ہماری غیرت گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہم یہ دیکھیں چھوڑ دیں رہا کر دیں یزید کل رات کو ایک بچی مر گئی کہا کہا یزید کیا نام تھا اس بچی کا کسی سے کہا آتکا کسی سے کہا فاطمہ کسی سے کہا رقیہ آج شام کی زیارت کرنے والے اتنی سب قبروں کو وہاں دیکھیں گے جو کچھ سکتا ایک چھوٹی بچی مر گئی اور شام والوں نے تلواریں کھانچیں ان کے آسانید و آساتین نے بغاوت کا اعلان کر کہا یزید اب حد ہو اب برداشت نہیں ہوتا کہا اچھا رہائی کا حکم دیں پھر ہند آئی کہا رہائی اگر ہے تو شاہد آئی دیں آپ پہلے میرے گھر آئیں پہلے میرے گھر آئیں گی یزید نے کہا کہا اچھا جا کے پوچھ لو اجازت لے تو اب پادشاہ وقت کی بی بی سرو پا برہنا زندان میں آئی اور دوزانوں عدب سے بیٹھ کر شہزادی کی خدمت میں التماس کیا شہزادی آپ میرے گھر آئیں گی آپ میرے گھر کو عزت دیں گی کہا کیا بات کہ شہزادی اسیری کی مدد قتم ہو گئی رہائی کا حکم ملا کہا میں آؤں گی میں ضرور آؤں گی مگر ایک شرط سے آؤں گی ایک شرط سے آؤں گی ہندہ بھائی کی مجلس کروں گی بھائی کا ماتم کروں گی بھائی کا ممن آؤں گی تو سننے والوں یہ وہ مجلس ہے کہ جس مجلس نے اجلال کو باقی رکھا شام میں اور بتلایا کہ دیکھو آل محمد کو قتل کر دینے سے ان کے اجلال و جبروت میں فرق نہیں آیا وہیں مجلس ہوئی وہیں ماتم ہوئی وہیں ماتم ہوئی وہیں عزیزوں کے سارا ہے میں نے گفتگو ختم کی سید سجاد آج ہم سارے غلام آپ کے آپ کے اس صبر کو یاد کر رہے ہیں مولا کہ جہاں آپ ہی نے حق ادا دیا حسین ابن علی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے میرانیس کے الفاظ میں کہ غم کا مجھے غم ہے نہ خوشی مجھ کو خوشی کی تُو سر پہ ہے پرواں نہیں پندے کو کسی کی ہاں ایک یہ حاجت ہے حسین ابن علی کی سرننگے نہ دیکھوں میں نواسی کو نبی کی بے پردہ وہ جب ہو کہ میں پیوند دمی ہوں اور یوں تیری مرضی ہے تو باہر بھی نہیں ہوں جہاں حسین تخت صبر سے اپنے قدم کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے وہاں عابد بیمار نے سہارا دیا کہ بابا یہ کام میرے علمہ میرے علمہ تو سید سجاد غلاموں کی جان قربان مولا ماں پھوپی بہنوں کو دربہ در دے حسین مولا 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 موسیقی